لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پورے تو گریب نواز کہتے ہیں میں نے انگور کے خوشے رکھے ابھی تو چودہ پندرہ سال کا لڑکا ہی تھا انہوں نے انگور تو کیا کھانے تھے دو چار انگور کے دانے موں میں ڈالے اور کہا اللہ والے کسی کا احسان نہیں رکھتے تو نے میرا دب کیا ذرا ابھی دھرا تو نے انگور کھلایا وہ میوا جو یہاں ملنا مشکل تھا لیکن تیرے انگور نے تیرے انگور نے میرے جسم میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ کی لیکن اب میں تجھے وہ کھلاتا ہوں جو تیرے دل کی دنیا کو بدلے گا اور اپنی جھولی سے کچھ نہ نکالا سوکی روٹی کا ٹکڑا نکالا بعض لوگ کہتے کھلی نکالا خود چبائی اور اپنا چبایا ہوا ان کے موہ میں ڈالا غریب نواز کہتے ہیں میں نے وہ کیا چبایا چھوٹا سا ٹکڑا میرے دل کی دنیا روشن ہو گئی پردے اٹھ گئے اور دل کہتا تھا موین الدین اب سب چھوڑ دے اور اللہ کی راہ کا مسافر بن جا اور میں نے سب صدقہ کر کے خدا کی راہ کا مسافر بن گیا تو سرکاریں غریب نواز کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے پہلا زینہ عدب کی بنیا یہاں تو بے عدب بے عدب ساری دنیا پہ عدبی کی طرف جا رہی ہے اللہ ما شاء اللہ کوئی عدب نہ رہ گیا نہ ماں باپ کا نہ بڑوں کا آقا کریم فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَوَاقِرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے جو بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں عدب سیکھو تو وہ شمس الدین التمش کی بات چل رہی تھی نوجوان چھوکرا تا لڑکا تھا اور گھوڑے پر بغداد شریف میں جارتا نورانی چہرے والے دیکھے اس لیے کہ جو جوہری ہوتا ہے وہ جوہر جانتا ہے وہ تھا مقتصر سا اسی عمر کا بچہ لیکن چہرے دیکھ کر پہچان گیا کیونکہ آقا نے فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے دیکھ کے خدا یادتا تھا کیا ہو چہرے دیکھے چمک رہے تھے سوچا کہ اللہ والے ہیں گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور لگام پکڑ کر کے گزرے میرے خواجہ کی نظر پڑی یہ پہلے سے دینے والے ہیں اب بہت دیتے ہیں اور آج بھی عطا کر رہے ہیں لیکن کوئی جھولی لے کر جائے دیکھو بغیر یقین کی تو خدا نہیں دیتا اللہ کا دوست تو بغیر یقین والوں کو کیسے دے گا کوئی جائے تو کہتے ہیں کہ خالی ہنڈے میں پانی بھرا جاتا ہے بھرے ہوئے ہنڈے میں نہیں تو جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھ کرتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیا کیا شیر کو رہا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں گریب نواز عطا کرنے والے جب اس نوجوان لڑکے کو دیکھا شمس الدین التمش کو کہ میرے لیے اور اولیاء اللہ کے لئے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور عدب کے ساتھ چلنے لگا تو میرے خواجہ نے کہا یہ دیکھو اندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے یہ لڑکا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اندوستان کا بادشاہ نہ بنے اور اللہ نے اس کو اندوستان کا بادشاہ بنایا تو جناب شمس الدین التمش یہ گریب نواز کے مرید بابا قدبدین بختیار کاکی کے مرید تھے